موسیقی اسلام علیکم پروگرام قانون اور آپ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کا موضوع ایسا ہے کہ یہ مریضوں سے مطلق ہے اور مریضوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے یا ان کے کیا رائٹس ہیں جو قانون کے زمرے میں آتی ہیں اور وہ اس میں کیس بھی کر سکتے ہیں یا سوٹ میں جا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے اب اس کا کیا مطلب ہے زندہ رہنے کا حق ہے کہ یہ تو ویسے ہی ایک حق ہے اور یہ ایک آئین بھی دے رہا ہے اگر آپ کو آئین بتا رہا ہے کہ آپ کا زندہ رہنے کا حق ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بقاعدہ اگر آپ کو زندہ نہیں رہنے دیا جارہا یا اس میں کسی قسم کی ہرڈلز یا ایسی پرابلمز کریٹ کی جارہی ہیں تو وہ آپ اس میں بقاعدہ عدالت کے دروازے کھٹ کھٹ آ سکتے ہیں پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کے تحت کوڈ آف ایتھکس بناوا ہے جو کہ ہمارے ڈاکٹرز پر لاغو ہے اور وہ کیا ہے اس میں مریضوں کے حقوق کیا ہیں اور مریض کیا کہہ سکتا ہے اور کیا نہیں کہہ سکتا وہ میں آپ کو اب بتاؤں گی سب سے پہلے جو ہے جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو قانون کے مطابق اس کا جو ایتھینٹک اور اوریجنل لائسنس ہے وہ سامنے کہیں پہ لگا ہونا چاہیے یا تو اس کی دیوار پہ عویزہ ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں آپ کو نظر آ رہا تو آپ بقاعدہ ان سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کا لائسنس دے سکتے ہیں اس میں اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بیزتی ہے یا ہمیں آپ آپ ہم پہ شک کر رہے ہیں تو آپ بقاعدہ یہ ایک سزا ہے اور بقاعدہ اس کے تحت مریض ایک کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے اور وہ بھی پی ایم ٹی سی کے تحت پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل کے تحت یہ تو ہو گیا نمبر ون نمبر ٹو ہے رائٹ ٹو انفرمیشن اب اس میں کیا ہے جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو ٹریٹمنٹ لکھ کے دیتا ہے یا پریسکرپشن لکھ کے دیتا ہے تو یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں کہ ڈاکٹر کی لکھائی جو ہے لے پرسنس نہیں سمجھ سکتے سوائے ڈاکٹر یا کہ جو کیمسٹ والے ہیں جو فارمیسی پہ موجود ہیں اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن مریض کا یہ پورا حق ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ کون سی عدویات ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور اس کا الٹرنیٹیو کوئی ہے یا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے یا اس کا میرے پر اثر کیا ہوگا اور اگر مریض یہ پوچھ رہا ہے اور وہ اس سے پوری طرح متفق نہیں ہے یا وہ اس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر اس والے کو چھوڑ کے وہ ایک سیکنڈ اپینین لے سکتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بقاعدہ ایک رول دیا گیا ہے پی ایم ڈی سی کے تحت اور اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو آپ کی انفرمیشن دینے سے گریز کرے یا آپ کی رپورٹس آپ کو سمجھانے سے گریز کرے تو آپ اس میں بھی ان کے خلاف جا سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ مریض کی اجازت پیشنٹ پرمیشن اب پیشنٹ پرمیشن کیا چیز ہے پیشنٹ پرمیشن کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو آپ کو ہاتھ لگا رہا ہے ایسی جگہ پہ جدھر آپ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں میں نے تو یہ چیک کرنا ہے آپ کی فلان فلان بیماری کے تحت آپ اس کو بقاعدہ منع کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے اس کو اجازت دی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ مجھے جیسے چاہیں آپ چیک کر سکتے ہیں تو پھر اس میں کوئی ایسا جرم جو ہے نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس طرح نہ ٹیسٹ کریں یا اس طرح چیک نہ کریں ایون کہ آپ کی کمر پہ بھی ہاتھ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں وہ رکھ سکتا تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ آپ کا ڈاکٹر باؤنڈ ہے کہ اگر آپ نے اجازت نہیں دی ہے تو وہ بھی مریض اس ڈاکٹر کے خلاف جا سکتا ہے کمپلینٹ میں جو آخری بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے پرائیویسی اب پرائیویسی کیا ہے پرائیویسی مریض کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بیماری اس ڈاکٹر کو پتا ہے وہ کسی اور کو اس مریض کے بارے میں نہیں بتا سکتا اب آپ کو گئے کہ ڈاکٹرز بھی آپس میں مشرا کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کا یہ بالکل بھی رائٹ نہیں ہے حق نہیں ہے کہ وہ بقاعدہ اس انسان کا نام لے کے بتائے یا اس کو کسی کمیونٹی میں اس کو بیزت بیزتی کرنے کے لیے یا اس کو کسی طرح کم کرنے کے لیے کہ یہ اس کو ایسی فلاں بیماری جو کہ شرمناک ہے اس سے لاحق ہے تو یہ بھی وہ جو پیشنٹ ہے وہ ڈاکٹر کے خلاف جا سکتا ہے اور اپنے لائر سے مشورہ کر سکتا ہے اس کے مطابق وہ پراپر ایک کیس کھل سکتا ہے تو یہ بہت ضروری تھا آج کا اس ویڈیو میں کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ مریضوں کو بھی اپنے حقوق کا پتا ہونا چاہیے اور ہاں اور میں یہاں پہ اسی لیے بیٹھی ہوں کہ آپ لوگوں کو آگائی دے سکوں تو اب میں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی تو اب اللہ نگے بان موسیقی